last year basically ہمارے جو ایک سیکٹری ہیں زفر یاب ان کا پلان تھا کہ ہم کیوں نہ ان بچوں کے لیے کریں صحیح ہے اور ان بچوں کو basically کچھ پتہ نہیں ہے ہم لوگ پیچھے سے ان کے لیے پورا پلان کرتے ہیں کہ یار اس بچے کو اگر ہم اترے مہینے اپنے پاس رکھیں اور ان کو ٹریننگ کروائیں ان کی مسئلے مسائل گھر کی پرابلمز یہ سب کچھ حل کریں اور پھر ان کو کوٹ میں لے کے جائیں تو یہ پرفارم کریں گے تو اس کسی کسی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہے جو کہ ہمارے جو سکوش کے پریزیڈنٹ ہے حماد قاظم آہ وائس پریزیڈنٹ ہے آہ وہ ہے اس کے نیچے سیکٹری ہوتے ہیں ڈریکٹر اکیڈمی ہوتے ہیں تو یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان بچوں کے اوپر نظر رکھتی ہے اور ان کی ہر چیز کا خیال کر رہی ہوتی ہے اور پھر ہم کسی ایونٹ کی تیاری کر کے پھر جب جاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آتا ہی ہے اور مطلب کی یہ فیوچر میں اس سے زیادہ اچھے ریزلٹ آہ اس سے زیادہ اس لیے اچھے آئیں گے کیونکہ دوسرا آہ انسٹیٹ کے آہ میں آلیڈی مطلب امریکہ اور کینیڈا میں کوچنگ کر چکا ہوں میں کھیل بھی رہا ہوں اس وقت تو اور کھیلا بھی میں ٹاپ ٹین کے لڑکوں کے ساتھ ہوں میں تین دفعہ سینئر ایشن چیمپئن ہوں تو ان بچوں کے لیے یہ ایک اچھی وہ ہے کہ جو مسٹیکس ہم سے ہوئی یا چھوڑی چھوڑی فائنل میں آکر ہار جانا صحیح ہے تو ہم اپنے ایکسپیرنس سے ان بچوں کو بتا رہے ہیں تو ان کو وہ پرابلمز نہیں آ رہی ہیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے ایسے سکوچ میں تو ایک وہ بھی ایرا تھا جو جانگیر اور جانشیر کا تھا لیکن اس کے بعد ہم آپ کے ایرا کو بھی جانتے ہیں کہ جب آپ بھی خبروں میں ہوا کرتے تھے جب آپ ایشن گیمز جیتے تھے آگے پیچھے جیتے تھے اس کے بعد سے ایک بریک تھا یہ آپ ماننے گے کہ آپ کے بعد ایک بریک آیا کیونکہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لیٹس اپوز اگر ہمزہ خان جیتی ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو نیچے سے جو جنریشن آ رہی ہے اس کے اوپر توجہ نہ دیں ہمیں اب ان کو تیار کرنا ہے کہ نیکسٹ ڈیئر بھی ہم نے ایک اور حمزہ خان ہمیں چاہیے تو اگر ہم ابھی سے تیاری نہیں کریں گے ان چیزوں کی تو پھر اس طرح کے گیپس آتے رہیں گے تو اس دفعہ ہماری فریڈریشن بھی مطلب کافی سیریس ہے اس چیزوں کے لیے اور ہمارے نیو سیکٹری اور نیو ڈریکٹر اکیڈمی آئے ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے اور جو پرانے تھے انہوں نے کافی اس میں اچھا رول ادا کیا